نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام پر کولم نگار ہے سلیم صافی اور آواز ہے نادیا صبح کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان ہو کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں رتی برابر بھی شک کرے ذہن نہیں مانتا کہ مسلمان ہو کر بھی کوئی دانستہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے اور قانون کو متنازہ بنانے کا خیال بھی ذہن ملا سکتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی سازش تھی یا پھر حکمرانوں اور ان کے اتحادیوں کی ہماقت ممبرانی پارلیمنٹ کے حلف نامے میں تبدیلی کی جو غیر ضروری ہماقت کی گئی اس کی اگر ذمہ دار ہیں بھی تو حکمران ہیں یا پھر ان کے اتحادی بنیادی ذمہ داری بلا شبہ وزیر قانون زاہد حامد کی بنتی ہے پھر کابینہ اور پارلیمنٹ کی وزیر داخلہ احسن اقبال میرے ٹی وی پروگرام جرگہ میں آن ریکارڈ دعویٰ کر چکے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جس کمیٹی نے حلف نامے میں تبدیلی کی منظوری دی اس میں جے یو آئی کے ممبر بھی موجود تھے جبکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ اجتماعی گناہ کی مرتقب ہوئی ہے اب اگرچہ قانون واپس لے لیا گیا لیکن بہرحال جو جرم سرزد ہوا اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو حکومت یا پھر بقول مولانا فضل الرحمن پوری پارلیمنٹ لیکن اس میں راول پنڈی میں رہنے والے رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اس مزدور کا تو ہرگز کوئی خصور نہیں کہ جو روزانہ بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر اسلام آباد دہاری لگانے جاتا ہے اور رستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ گزشتہ ایک ہفتے سے مزدوری نہیں کر سکا اسی طرح گجر خان سے تعلق رکھنے والے رحمت علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی کا تو قانون بدنے کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا جو اپنی بیمار والدہ کو شفاہ ہسپتال لا رہا تھا لیکن رستہ بند ہونے کی وجہ سے اسے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنی والدہ کو ہسپتال پہنچائے بغیر ان کی لاش کے ساتھ واپس جانا پڑا کیا فیض آباد، خنہ پل، آئی ایٹ اور گردو نواح کے علاقوں میں رہنے والے لاکھوں پاکستانی اس رحمت علیہ وآلہ وسلم کی امتی نہیں کہ جس کے نام کی آرڈ لے کر گزشتہ ایک ہفتے سے ان سب کو گھروں میں محسور کر دیا گیا ہے اور کیا روز قیامت ان لوگوں کے ہاتھ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گریبانوں میں نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے دھرنے کے ذریعے ان کا جینا دو بھر کر دیا بات صرف زاہد حامد اور احسن اقبال کی ذات تک محدود ہوتی تو ہم جیسے گناہگار پھر بھی خاموش رہتے لیکن اب تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی فیصلے کی صورت میں بول اٹھے اسلام آباد ہائی کورڈ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ماضی کے بعض اقدامات اور فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے میں کوئی کلام نہیں ان کے ماضی کے بعض فیصلوں اور کومنٹس پر لبرل حلقوں کی طرف سے اس بنیاد پر اعتراض اٹھایا جاتا رہا کہ شاید ان سے خادم حسین رزوی جیسے لوگوں کو شیح ملتی ہے لیکن اب کی بار تو جسٹس صاحب بھی خاموش نہ رہ سکے جسٹس شوکت عزیز صدیقی علمی میدان میں اس نئیم صدیقی کے جانشین اور پیروکار ہیں جنہوں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شہرہ آفاق کتاب تصنیف کی اب جب اس جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی فیصلہ دینا پڑا کہ لبیک تحریک والوں کو اپنا دھرنا ختم کر دینا چاہیے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ حد سے نکل گیا ہے لیکن افسوس کہ اس کے بعد بھی دھرنے کے منتظمین دھرنا ختم کرنے پر آمادہ نہیں مذکورہ بالا الفاظ میرے اس کولم کی ہیں جو ٹی الپی کے دھرنے کے دوران روزنامہ جنگ میں نومبر کشایا ہوا تھا یہ وہ وقت تھا کہ میں نون لیگ کی حکومت کا شدید ترین ناقد ہونے کے باوجود حکومت کے خلاف مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے کا مخالف تھا بہت گناہگار ہونے کے باوجود میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ذاتی سیاسی یا صحافتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا گناہ عظیم سمجھتا ہوں یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان، شیخ رشید احمد، عبرار الحق، شہریار آفریدی اور اسی طرح کے دیگر لوگ تحریک لبے کے دھنے کو ان کا آئینی اور قانونی حق گردانتے ہوئے نون لیگ کی حکومت کے خلاف مذہب کے اس کارڈ کو استعمال کر رہے تھے آج مقافات عمل کے قانون کے تحت پی ٹی آئی حکومت کو اس صورتحال کا سامنا ہے جس کا نون لیگ کو سامنا تھا لیکن نون لیگ کی بدقسمتی یہ تھی کہ تب ریاستی ادارے اس معاملے میں ان کا اور پولیس کا ساتھ دینے کی بجائے الٹ سمت میں جا رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے ساتھ ریاستی ادارے بھرپور تعاون کر رہے ہیں تاہم مجھنا چیز کا موقف تحریک لبے کے دھنے کے بارے میں نون لیگ کی حکومت میں تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہے اگرچہ نون لیگ کی حکومت نے عمران خان کی حکومت کی طرح ٹی آئل پی کے ساتھ تحریری مہائدے کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی لیکن میں کل بھی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ان کی امت کو تکلیف دینے اور قانون ہاتھ میں لینے کو ناجائز سمجھتا تھا اسی طرح آج بھی ناجائز سمجھتا ہوں اس تناظر میں میری اپوزیشن کی جماعتوں بالخصوص جے یو آئی جے یو پی جماعت اسلامی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اپیل ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اس موقع کو حکومت کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے اس سے تعاون کریں تمام دینی اور سیاسی شخصیات کا فرض بنتا ہے کہ وہ تیل چھڑکنے کی بجائے آنگ کو تھنڈا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں عمران خان اور ان کے سرپرستوں یا ہم نواؤں نے جو کیا ہے اس کا کچھ سلائن کو مل چکا اور باقی مل جائے گا ہم سب کا فرض ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں کیونکہ تحریک الابیک کے کارکن بھی مسلمان اور پاکستانی ہیں جبکہ پولیس اور رینجرز والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور پاکستانی ہیں ان کا ٹیل پی سے محایدے میں کوئی کردار تھا اور نہ خلاف ورزی میں یہ سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنے والے ہیں جس طرح ٹیل پی کے کارکن ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے